پریشانی ہر ویکتی کو ہے چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو لیکن کبھی کبھی پریشانیاں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی ندان نہیں مل رہا ہوتا ہمیں ان پریشانیوں کا حل نہیں مل رہا ہوتا پھر وہ چاہے دھن کو لے کر ہوں پریوار کو لے کر ہوں یا کوئی بیماری ہو کسی کو یا بزنس نہیں چل رہا ہے جوب میں ترقی نہیں مل رہی ہے کوئی دشمنی ہو گئی ہے یا کسی سے ویواد ہی ہو گیا ہے کچھ چیزیں ہم ایسی خریدنا چاہتے ہیں جو نہیں لے پاتے یعنی میں گنانا چاہوں تو انتھ ہیں گھر میں کسی نے کوئی کریا کر دی ہو یا کوئی ایسا ہو کہ آپ کو لگے کہ نظر دوش ہے یا آپ کو اس چیز کا بھی کچھ ایسا احساس ہوتا ہو کہ کسی نے آپ پر کوئی جادو جسے بلیک میجک یا کچھ اور کریاں کہتے ہیں وشی کرن وغیرہ ایسا کچھ بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے اور تو اور جدی آپ کو اتنا بھی لگ رہا ہے کہ آپ کو پتر دوش لگا ہوا ہے ایسے میں شیو اپاسنا جو ہے وہ کرنی چاہیے اور دیکھئے بھگوان شیو کے سامنے اگر آپ پراتھنا ارچنا کرتے ہیں تو بہت کرپا کرتے ہیں وہ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب کارے جو ہے بڑے سچے من سے کرنا ہے اور پور وشواس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اب آپ جا نہیں سکتے مندر میں کیونکہ مندر دور ہے یا آپ ایسے ستان میں رہتے ہیں یعنی ودیش میں رہتے ہیں جہاں پر مندر ہے ہی نہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنچریا کچھ اس پرکار کی ہو کہ آپ کے لیے مندر میں جانا جو ہے وہ possible نہ ہوتا ہو پرنتو آپ کو شیو اپاسنا کرنی ہے اور شیو جی کو شیو لنگ کو جل آرپن بھی کرنا ہے ایسے میں ایک پارد شیو لنگ لے آئیے آپ چھوٹا سال آئیے گا پارد شیو لنگ اور اس بات کا خیال لکھئے گا کہ وہ شد ہونا چاہیے اب ایک چیز تو یہ ہے کہ پارد شیو لنگ جو ہے وہ جتنا اس کا سائز ہوتا اس سے وہ کافی بھاری ہوتا ہے وہ یعنی جب آپ اسے دیکھیں گے تو اس کو ہاتھ میں لیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ کافی بھاری ہے اپنے سائز کے حساب سے دوسرا آپ اسے ایسے ستھان سے لی دیئے جہاں آپ کو پون وشواس ہو کہ مجھے شد مل رہا ہے پارد شیو لنگ کے لیے بہت زیادہ نیام نہیں ہوتے اور اس کا بہت اچھا پرباو ہوتا ہے یعنی آپ نے گھر میں پارد شیو لنگ رکھا ہوا ہے اور اس کی نیامیت پوجا کرتے ہیں تو گھر کے بڑے سے بڑے واشتو دوست بھی ہے وہ بھی ان کا نیوارن ہوتا ہے تو آپ پارد شیو لنگ لے آئیے اور اپنے مندر میں انہیں ویراج مان کر دیجئے جب بھی آپ سنان کریں سنان کے بعد میں آپ پارد شیو لنگ کے سمکھ بیٹھئے ایک آسن پہ بیٹھئے گا اور اوم نمہ شیوہ کا جائب کیجئے یا آپ اگر چاہے تو مہامر تنجے کا بھی پاٹھ کر سکتے ہیں اور دھیرے دھیرے تھوڑا سا جل ارپن کیجئے ہاں پارد شیو لنگ میں جب آپ جل ارپن کر رہے ہو تو اسے آپ کسی تھالی میں کسی پلیٹ میں یا کسی کٹوری میں آپ رکھ کے کیجئے اور تھوڑا سا جل ارپن کیجئے اور جل ارپن کرتے ہوئے مندر کا اچارن ضرور کرتے رہے ہیں جل ارپن کر دینے کے بعد میں ہاتھ جوڑ کے پہلے تو شما یاچنا کریں کہ آپ سے جانے ان جانے میں جتنی بھی گلتیاں ہوئی ہیں اس کے لئے وہ بھگوان شیو آپ کو شما کریں اور اس کے بعد آپ ان سے پراتھنا کیجئے جو بھی آپ کی پرابلم ہے ان کے سنمکھ رکھئے اور ان سے یہ پراتھنا کیجئے کہ آپ کی وہ پرابلم کو دور کریں اس کے بعد میں جو جل ہوگا جو ارپن کیا ہوا جل ہے اس جل کو آپ کسی پیڑ میں یا کسی گھر کے گملے میں ڈال دیئے یاد رہے کہ یہ جل آپ نے تلسی میں نہیں ڈالنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مات یہ ہے کہ جل کو پورے گھر میں چھڑک دینا چاہیے دیکھیں بات ایسی ہے کہ آپ گھر میں چھڑکنا چاہتے ہیں تو صرف کونوں میں ڈالیے ایسی تسان پر مٹ ڈالیے جہاں پر پاؤں آتے ہوں کیونکہ اس جل کے اوپر پاؤں نہیں آنے چاہیے اتنا کاریہ کیجئے سچے مند سے آپ کی کیوئی پراتھنا کی ضرور سنوائی ہوگی اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اگر نیم میں طور پر یہ کرتے رہیں گے تو آپ کی جیون کی جو ویادیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے سلجنی شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی ایک بات کا اور خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ یدی پارتھ کا شیولنگ آپ گھر میں لے کر آئے ہیں تو پھر آپ کے گھر میں آپ کو پونٹا ساتھ رکھونا پڑے گا یعنی جس گھر میں نانویج بنتا ہو یا جہاں مدیرہ پان ہوتا ہو اس گھر میں پارتھ شیولنگ نہیں لانا چاہیے آگیا چاہوں گا namaskar